ایک بڑے گینگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا اس وقت میں بڑے بڑے گینگوں کے سامنے لیاری کے اندر رہتے تھے لیاری کے اندر ہوتے ہوئے صرف لیاری کے گینگ کے ساتھ نہیں پاکستان کے گینگ کے سامنے بھی انٹرنیشنل گینگ کےسامنے بھی ساؤت افریقہ سے مجھے تھرہٹ آتے تھے ساؤت افریقہ بیندوں کا صحیح ہے کتنے بھی یہ ہیں بھاگے ہوں ساؤت افریقہ میں اپنی بہتہ ہے میں اکبار پڑھے تھا ساعات افریقا کہ کچھ لوگ مرنا شروع ہو بید یہاں سے ٹیم جاتی انکو مارنے کے کلیے وہاں پر وہاں سے ٹیم آتی یہاں پر انکو مارنے کے لیے اگر اگر زرداری صاحب بھٹو بلاغ وَلْبغُتو صاحب سیریوزلی کام کرنا شروع کر دیں کراچی ری کراچی semaine چقررر دیپارٹمنٹ میں تو کراچی والے سو سال دو سو سال تک پیولز پارٹی کو ووٹ دیں گے آئینو کراچی والے ووٹ نہیں دیتے پورا کراچی ووٹ نہیں دیتا پیولز پارٹی ایک بڑا طبقہ دیتا ہے لیکن پورا کراچی والا ووٹ نہیں دیتا لیکن میں آپ کو کلیر بول رہا ہوں اب وہ لسانیت جو نا وہ ختم ہو گیا کام وہ ختم ہو رہا ہے ختم ہو گا جس طرح سے پرانی چیز ہو گئی نا جس طرح سے انٹرنیٹ آ گیا جس طرح سے سوشل میڈیا آ گیا ہم پڑے لکھے ہو گئے ہمارے اندر سے ماجر سندھی پتھان وہ سب نکل گیا ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور میں اپنی جنریشن کی بات نہیں کر رہا میں تیس سال کا ہوں یہ سامنے اٹھارہ سال کا بچہ بیٹھا اس کو نہیں پتا پنجابی سندھی کیا ہوتا ہے سنترل کراچی کے لڑکا ہے اور یہ میڈل کلاس کرانے کے لوگ ہیں we don't care about this all we need is ہمیں سیفٹی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلو نا میں تو میں سکون سے at least پیدل چل سکتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے نہیں کہ گھر سے باہر نکلا آپ کو ہی پتا ہے سیکیورٹی کیا حال ہے زہر اسی بات اگر نہیں ہوتا تو آپ کو بھی سکون ہوتا لیکن بات یہ کہ ہم نکلتے ہیں پیدل نہیں چل سکتے ہیں شہر کے اندر ہم لوگ سکون سے یہ حال ہے سیکیورٹی کا یہاں کی ٹھیک ہے I understand کہ بوری کلچر ختم ہو گیا I understand کہ یہاں بارشیں ختم ہوئی ہیں تو فوراں روڈز بننا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان وہ جو روڈز بن رہے ہیں ان کی کوالٹی کا بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں وہ جس جو ٹھیکے دار بنا رہا ہے اس کا نام ماہ ہونا چاہیے at least تاکہ ان اس کو نیم ان شیم کر سکیں کہ اگلی بارش آئی اور دوبارہ بھائے گیا آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے یہاں پر السلام علیکم نبیل صاحب کیسے ہیں آپ میں اللہ کا شکر آپ خیرے سے سردار نبیل قبول یہ نام آپ کا پورا اللہ کا شکر ہے سردار ہوں جالی سردار نہیں ہوں چوروں کا سردار نہیں ہوں جالی اور اصلی بھی ہوتا سرداروں میں ایک جالی سردار تھا جو گینگ وار کا سردار تھا مزیر بلوچ جس کا نام ہے اس نے ایک دن انٹرویو دیا کہ لیاری کے لوگوں نے میری دستار بندی کی ہے اور مجھے پگ یعنی پگڑی پنایا ہے تو وہ پتا چلا چوروں کا سردار ہے چوروں نے اس کو پگڑی پر آئیتا ہے ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ میں بیسکلی جو بھی پولیٹیشن آتا ہے جو بھی پرسنیلٹی آتا ہے میں اس کو پراپرلی ڈیپ ڈاون ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایکچول پرسنیلٹی کیا ہے تو اس سے بہتر سوال کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے آپ نے تعلیم سٹارٹ کی کہاں سے حاصل کی کس علاقے سے میرے خیال میں یہ تو گوگل میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہلے چل جائے لیکن آپ سوال کرتے ہیں مجھے نہیں بتا نا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میری پیدائش کراچی لیاری حسن لشکری ویلیج لیاری کے اندر میرا حلقہ این اے 246 اور ایجوکیشن ارلی ایجوکیشن میں نے اس جگہ سے کی جہاں پر ملک کے سابق وزیر اعظم اور سابق صدر پاکستان رہے ہیں تین چار اور سن پیٹرکس ہائی سکول وہاں سے میں نے اپنے میٹرک کیا وہاں سے کیسا ٹائم تھا وہ وہ زبردست ٹائم تھا فادر پنٹو فادر لوگو کے کونسا یہ ارتا یہ میں میں میٹرک کیا تھا اور جس سے میرے ایج کا بھی پنا چل جاتا ہے جس سے میرا مارکٹ گر سکتا ہے اور میں اپنی مارکٹ گرانا نہیں چاہتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ شریف انٹرویو لینے والے بندے لگ رہے ہو اور میں شاید تھوڑا اتنا شریف نہیں ہوں کیوں آپ نے ایسا کیوں بولا گیا آپ شریف نہیں ہوں کوئی مجھے شریف بولتا ہے تو گالی لگتا ہے شریف کی ڈیفنیشن کیا ہے گالی دیکھو آپ پاکستان کے اندر آپ میرا انٹرویو لینے والا خود اثر ہے میں سچ بتا رہا ہوں پاکستان کے اندر آپ جتنا شریف بنیں گے آپ نواز شریف نہیں ہیں شہبہ شریف نہیں بن سکتے آپ بابرا شریف بنیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنے شریف ہیں کہ کوئی بھی آپ کو جو ہے ٹوپی ٹوپی پہنا سکتا ہے تو میں ٹوپی پہننے کے لیے نہیں پیدا ہوا ٹوپی پہننے کے لیے بھی نہیں ہوا عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہوا اور اس کے بعد چلیں پولٹیکل بیکگراند پر بات کرتا ہے پولٹیکل بیکگراند مطلب یہ سیاست میں آئے کہاں سے آپ سیاست میں تو دیکھو نا باپ دادا کے وقت سے میرا دادا نائنٹین ترڈی سکس میں پہلی دفعہ لیاری سے ایم پی اے بنے پھر اس کے بعد ڈپٹی سپیکر سندھ سمجھے بنے بیفور پارٹیشن اور سر عبداللہ حارون کو ڈیفیٹ دیئے لیاری سے اور نائنٹین ففٹی ٹو میں میئر کراچی بنے پھر میرے چاچا عبدالسطر گبول نائنٹین ففٹی ٹو میں میئر کراچی اور اس کے بعد پھر میرے چاچا جب پیپرس پارٹی وجود میں آئی تو عبدالسطر گبول ایم اے لیاری بنے فیٹل منسٹر فور لیبر بنے پھر سیونٹی سیون میں بنے اور پھر مجھے یہ حاصل ہے ایک مطلب میں کہہ سکتا اپنے خاندان میں کہ میں ان سب سے باپ دادا سے زیادہ جو ہے ٹرمز میں رہا ہوں کیونکہ وہ دو دو دفعہ اور میں کوئی تقریباً چھ دفعہ ایک ٹرمز میں رہا ہوں پھر مجھے لگیسی تو آپ نے ان کی فالتی سیکھا تو انہی سے آپ نے بس اس زمانے میں سیکھنے کا وقت تو نہیں تھا میرے پاس کہ میں کسی سے کچھ سیکھوں لیکن جو پولٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر بائی ڈیفولٹ آپ کہہ سکتے ہیں بلٹن جو ہے نا خصوصیت ہوتی ہے یا خامیہ ہوتی ہے لیکن آپ کے والد صاحب کے ٹائم کی پولٹیکس جو ٹائم آپ نے گزارا ہے وہ تو بہت خطرناک ٹائم ہے میرے دادا کے ٹائم پر بدماشوں کے پاس ہوتا تھا نکلز سٹیل کے پنتے ہنٹر میکس میکس یہ بدماشوں کے پاس ہوتا تھا میرے وقت میں راکٹ لانچرز میرے وقت میں جی تریس مطلب مطلب 9 ام ام تو چھوٹی چیز ہے 9 ام ام تو بچوں کے پاس ہوتا تھا پانی والی پسٹول تو میرے وقت میں میں نے وہ سامنا کیا ہے ان دہشتگردوں کا ان بدماشوں کا جن کے پاس راکٹ لانچرز بھی ہوتا تھے چلیں لیاری کے بارے میں بات کرتے ہیں لیاری کیونکہ آپ نے زندگی لیاری میں گزاریا ہے لیاری میرا جانا اتنا زیادہ نہیں ہوا لیکن میرا علاقہ جو تھا وہ اولڈ کراچی گئے تھا جہاں میں نے بچپن گزارا ہے اپنا سو ہم اکثر اور بیشتر جو ہے اس طرف جائے کرتے تھے اور ہمیشہ بچپن میں بچپن میں ہم نے ایک غلط خبر سنی اس کے بارے میں غلط پرسپیکٹیو رہا ہے لیاری کے حوالے سے کہ وہاں مت جاؤ وہاں جو ہے وہ حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ نے لیاری کے حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھیں یا پھر آپ کی جب آنکھ کھلی ہے تو آپ نے طبیعہ اس کے لیاری کے حالات ایسی دیکھیں لیاری کے حالات صرف اور صرف یہ تین سال جو تھے لیاری کے حالات خراب ہوئے لیاری بہت پور امن علاقہ ہے لیاری کا ایمیج خراب کیا گیا جان بوچ کر لیاری کے مخالفینوں ہیں جو لیاری کو کراچی کا حصہ نہیں سمجھ دیتے اصل میں کراچی بنائی لیاری سے یہ کراچی میں جو بڑی بڑے بیلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کراچی پورٹ دیکھ رہے ہیں یہ پورٹ قاسم دیکھ رہے ہیں یہ سب لیاری کے مزدوروں کے وجہ سے بنا ہے لیاری کی ایمیج کو خراب کر دیا گیا لیاری اس وقت کراچی کا سب سے پور امن علاقہ ہے یہ میں کلیم کرتا ہوں اور سب سے پور امن کے ساتھ کراچی کے اندر سب سے زیادہ ٹیلنٹ لیاری کے اندر ہے اس وقت لیاری is a capital of football of کراچی باکسنگ کا capital فوٹبال کا capital آپ اس طرح کے گیمز نکال لیں اور ایک الگ ہی مہاں پرنا کلچر الگ ہے آپ دیکھیں لیاری کے اندر کتے پاکس ہیں لیاری کے اندر جتے پاکس ہیں میں سمجھتا ہوں کسی اور ٹاؤن کے واز اتنے پاکس نہیں ہوں گے لیاری میں ٹیلنٹ ہے لیاری کے اندر پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کی ہے کام کوئی اگر کہہ دے نا پیپلز پارٹی لیکن پھر بھی پاکس پارٹی نا پانی نہیں دیا لی پانی تو ہم نے ایک دفعہ نہیں دیا دوتی دفعہ دی ہے ابھی ہے ابھی کتری کا لائن بچا ہے آپ کو میں ایک بات بتا ہوں جب میں ڈپٹی سپی کرتا اس وقت میں نے لائن بچائی دی پانی کا اور جام سادی کا دور آیا تو اسی لائن کو اسی مطلب پائپ لائن کو نکال کے جو ہے وہ وارٹر بورڈ کے عملوں نے بیچ دیا لیاری کے ساتھ تو ہمیشہ ستے لیمہ والا سلوک ہویا ہے لیاری کو اپنانے والے بہت کم ہے کلیم کرنے والے بہت ہیں کراچی کو بھی اپنانے والے بہت کم ہے کراچی کو تو اپنانے والے دیکھیں کراچی کو تباہ کرنے والے بھی بہت ہیں ہاں ہاں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی نہیں پیپلز پارٹی کا دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ کراچی کو رول کس نے کیا سب سے زیادہ تو آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا جو منورٹی میں ان کو ٹھہرائیں گے اس لئے چودہ سالوں سے تو میں بول سکتا ہوں لیکن میں اکیلا نہیں بولوں گا کہ اکیلے وہاں اتنے تو ہم پاگل ہیں نہیں مطلب ظاہر سی بات ہے بچ پن سے میں کراچی میں رہا ہوں میں نے تو دیکھا بھائی کا ٹائم یہاں پہ بھائی سے بات یاد آئی یہ تو بڑی زبردست چیز یاد آگئے مجھے ہاں یار ایک تو مجھے اتنا ڈر لگے literally میرے ابھی ہاتھ کھاپ رہے ہیں وہ ٹائم سوچ کے اتنا traumatizing ٹائم تھا میرے لیے I was 17, 18 میری یہاں پر جاوب ہوا کرتی تھی آج ٹی وی میں میں جا رہا ہوں ندی پر نا رش لگاو ہے ندی پر نا دیکھ رہے ہیں کیا ہے کیا ہے دیکھا تو تین لاشے بھائی میں first time خیر 2013 کے elections میرا حلقہ تھا I think it was اینے 243 246 246 Azizabad Azizabad والا تو میں وہاں ووٹ دالنے گیا تھا پہلی مرتبہ تو آپ ماشاءاللہ سے وہاں سے کھڑے ہوئے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار تقریباً ووٹ پڑے تھے آپ کو یا ہو سکتے اس سے بھی زیادہ پڑے ہوں کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا کیا بجا تھی کیا آپ نے پیپلز پارٹی کیونکہ آپ I think by default start سے ہی پیپلز پارٹی میں تھے آپ کے والدین پیپلز پارٹی میں تھے مطلب والدین والد صاحب دادا سب کیوں چھوڑی آپ پیپلز پارٹی دیکھیں میرے کچھ مطلب پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے 2009 10 11 میں میرے اختلافات شروع ہوئے پارٹی کے کچھ لیڈروں کے ساتھ پارٹی کے کچھ ایسے لیڈر جو لیڈری کے ساتھ ڈائریکٹ ملوث تھے ہوم مینسٹر ظلفکار مرزا ٹائم لوگ انہوں نے لیڈری کو تباہ کیا انہوں نے لیڈری میں گینگ وار کے سر پر ہاتھ رکھا انہوں نے بزماشوں کو کہا گینگسٹرز کو کہا آپ لیڈری میں جو کرنا کرو میں از ہوم مینسٹر بیٹھا ہوں میں آپ کو سپورٹ بھی کروں گا اور آپ کو بچاؤں گا بھی کیا کرتے تھے لوگ یہ سب کچھ کرتے تھے لیڈری گینگ وار لیڈری گینگ وار اور یہ پیپلز امن کمیٹی کیا چیز تھے جس کو پیپلز امن کمیٹی کہتے ہیں دو نام اس کے تو یہ سارے بدماش جتنے بھی تھے ان کو پالہ کس نے نام کہ regeneration پیپلز امن کمیٹی امن کمیٹی لیکن پیپلز امن کمیٹی کے بعد یہ بن گیا لیڈری گینگ وار اب لیڈری گینگ وار کے اندر جو لوگ تھے وہ سارے جو تھے جن کے پاس نوکریہ نہیں تھی ان کو پیسے کی لالچ دے کر ان کے ہاتھ میں کلیشنکوف اور پسٹلیں دے دی گئی کہ جاؤ تم لوگ لوٹ مار کرو جاؤ بتے مانگو اور اس طرح لیاری کے امن کو بھی تبا کیا اور کلچر آیا تھا پرچی کلچر پورے کراچھے کے اندرے اس کے اندرے نا گولی پرچی کلچر سے شروع کی تھی بڑے بھائی نے بڑے بھائی نے آپ کے بڑے بھائی نے میرے نہیں میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے سار مطلب شہر کے جو کہتے ہیں بڑا بھائی آئی رون ٹھنک سو شہر کا بھی تو وہ تھا اس وقت تو کہتے ہیں آپ لوگ کی میڈیا میں جب ایم کیو میں گیا میں پندرہ میں نکلے گیا جس پر آپ آنا چاہ رہے نہیں نہیں ابھی تو میں پیچھے ہی رہوں گا میں نے ایک چیز دیکھا کہ وہاں پر ایک تو ہوتا ہے نا خوف ایک ہوتا ہے کہ سسٹیمیٹک خوف پھیلایا گیا مافیا مافیا سسٹیمیٹک میڈیا کے اندر یعنی میڈیا کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قائد ام کیوم کی تکریر جو ہے وہ روکے روک سکے ایڈ بھی چلا دے ایڈ بھی چلا دے اتنی ان کو اتنی مطلب در لگتا تھا کہ خوف تھا خوف کے قلب تھا وہ خوف کا بدھ ٹوٹا ہے کس نے توڑا ہے میں نے نہیں توڑا ہے یہ ہمارے پاکستان کی رینجرز نے اس نے توڑا ہے اگر ہم ان کو کریڈٹ نہیں دے تو یہ نائنس آفی ہو یعنی پورا کریڈٹ رینجرز آرمی جتنے بھی دارے ہیں انہوں نے تو خیر انبلیوبل کام ہے کراچی میں یہ جو کام ہوئے not only militant group of MQM also this aman committee یہ پورا یا سنی تحریک کی طرف سے بھی بہت سارے سب نے militant wings بنایا سب نے بنا لیا کلچر چل گیا تھا سب کو ڈڑنا دیا ایوین طالبان کا سننے آ رہا تھا بھئی کہ یہاں پر طالبان آ گئے ہیں سب کو ڈڈا دیا ہے یہ تو کہہ رہا ہے مطلب ڈڈا ہی نہیں مطلب amazing work خیر ہم لوگ دوبارہ سے پیچھے کی طرف جاتے ہیں جو aman committee والی بات چل رہی تھی یہ ہوا کہہ کہ یہ لیاری میں آپ کہہ رہے ہیں aman تھا 90s میں تو یہ aman committee آتی ہے اور پھر حالات اگدم خراب ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہوتا اگدم میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار دو ہزار ہٹ میں میں نے بنا دو ہزار نو میں اس کے بعد پھر دو ہزار دس سے یہ سب کو شروع ہو گئے اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہی اپنے ہوم منسٹر ان کا ساتھ کیونکہ اس زمانے میں جب رحمان مارا گیا تو رحمان کے جب مرنے کے بعد عزیر بلوچ کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اچھا آپ نے اس کا نام لیا ہے رحمان اچھا لیکن عام طور پہ ہم ان کا نام سنتے ہیں رحمان ڈکیت لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ڈکیت بھی کہہ سکتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں بتا لیکن یہ کہ رحمان کے وقت رحمان کے بعد عزیر کا جیسے نام رج دیا تھا چلی جس کو یہ سردار عزیر کہتا تھا ہم تو اس کو چلی کہتے ہیں تو وہ پیٹر نیم تو اور کسی کا رکھا جاتا ہے یہ پیٹر نیم تھا اس کا اس کے بعد کیا ہوا کہ امن تباہ ہوا لیکن آپ دیکھیں نا ایک اروج اور زوال تین سال کے عرصے پہ یہ صرف تین سال اٹھا اور ختم ہوا فرشت لیکن ابھی تو ای تنک ان کو چھوٹ گئے ہیں ای تنک اس کے پسیریں چھوٹ سکتے ہیں میں تو خیر شاہر سی بات ہے میں تو کراچی میں رہتا ہوں میرے پاس تو کوئی گارڈز نہیں میرا تو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے تو میں تو اس تنی کانٹروورشل بات نہیں کروں گا کہ کسی کو میں اس طرح سے بلیم کر دوں ڈریکلی اللہ دے گا میں تو سکیورٹی سی تی سی بات ہے لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے گینگ کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہاو کیا سی ہے میں ایک بڑے گینگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا اس وقت اس وقت میں بڑے بڑے گینگوں کے سامنے لیاری کے اندر رہتے تھے لیاری کے اندر ہوتے ہوئے صرف لیاری کے گینگ کے ساتھ نہیں پاکستان کے گینگ کے سامنے بھی انٹرنیشنل گینگ کے سامنے بھی ساؤت افریقہ سے مجھے تھرٹ آتے تھے ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ چکر صحیح ہے مطلب سچ ہے کترے بھی یہ ہے بھاگے ہوئے ساؤت افریقہ میں یہ ہے پہلکل ہے بڑا زبردست وہاں کمپنی ہے ان کی میں ایک اخبار پڑھا تھا ساؤت افریقہ کا کہ اس کے اندر نیوز آ رہی تھی کہ کچھ لوگ وہاں پر مرنا شروع ہو گئے نہیں مرنا بھی شروع ہو گئے یہاں سے ٹیم جاتی ہے ان کو مارنے کے لیے وہاں پر وہاں سے ٹیم آتی ہے یہاں پر ان کو مارنے کے لیے ترناحق چکر ہے تو یہ تو کتنی موویز بن سکتی ہیں اس کے پر کتنی نیٹ فلکسی سیریز بن سکتی ہیں کتنی نیٹ فلکسی بن سکتی ہے بن سکتی ہے جب انڈیا میں تنی ساری ستیا و تیا بن گئی کانگز آ واسے پور کانگز آ واسے پور کمپنی دیکھی آپ نے کمپنی دیکھی ہے کمپنی سے تو امپریس ہو کر یہ جترے ہمارے لالے ہیں نا ہم ان کو لالے بولتے ہیں جو گینگسٹرز ہیں گینگسٹر کو لیاری میں لالے کہتے ہیں لالے لالے جو تھے نا وہ لالے لالوں کی شادی نہیں ہوتی تھی جب وہ لالے بنے نا ان کی شادیاں بھی ہونے لگی کیونکہ کمپنی مووی دیکھ کر اس سب اس کو اجے دیوگر سمجھ دیتے ہیں چھا انفلوینس آگی تا اس مووی گا تو وہاں پر کچھ شادیاں ایسی ہوئی ہیں جن کو پہلے ریجیکٹ کیا گیا تھا اور ان کو شادی اس لئے ہوئی کیونکہ وہ لالے بن گیا تو انہوں نے اجے دیوگر اور ویوے کو دیکھ لیا Exactly یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے چلیں ٹھیک ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کو اس پارٹی چھوڑ دی کیا وجہتی کہ آپ نے یہ MQM جوئنگ کی دیکھیں میرے بعد دو راستہ تھا جب میں نے پیپرس پارٹی چھوڑا تو اس وقت مجھے اس وقت یہ گینگ وار اروج پیدا میرے بعد دو راستہ تھے یا تو میں ملک چھوڑ کے چلا جاتا یا بھاگ جاتا یا پھر میں لڑتا ان سے اب لڑنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ضروری تھا کہ آپ کو ایک سیکیورٹی ملتی پارلیمنٹ میں اب مجھے پارلیمنٹ میں جانا تھا اور پارلیمنٹ میں جا کر پھر ان سے لڑنا تھا اور وہی ہوا میں نے اکارڈنگ ٹو می پلان میں پلان کے مطابق گیا پلان کے مطابق ان سے لڑا پلان کے مطابق جتنا مجھ سے ہو سکا کیسے لڑا؟ لڑا منٹ کے ظاہرہ فیس کیا خود تو انہیں نے جا کے سیدھا گولی مارنے لڑا ہی نہیں فیس کیا ان کو دیکھیں اگین میں کہوں گا کہ لیاری کراچی میں جتنے بھی جو دہشتگر تھے یا گینکسٹرز تھے ان کا خاتمہ تو نو ڈاؤٹ رینجرز نے کیا ہے لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیں کوئی بھی ملک کی فوج اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی ہے جب تک اس کا لوکل انٹیلیجنس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو لوکل انٹیلیجنس کون دیتا ہے وہاں کے لوکل لوگ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ والے فلیٹ میں کون رہ رہا ہے طالبان تو نہیں رہ رہا ہے جب آپ کو پتا ہوگا آپ مجھے بتاؤ گے اور اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو پھر سب جو آپ ان کے ساتھ شامل ہوگے تو آپ بتاتے ہو اب یہ ہو گیا ہے لیاری کے اندر کہ غلطی سے بھی کر بھول بھول کے کوئی آگے 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 ہاں آگے آگے اس گھر میں چلا گیا تو ساتھ والا گھر والا فوراں ریعک کرتا ہے وہ خود پکڑ کے مار دیتے ہیں کوئی برداشت نہیں ہے لوگ ہیں ہوں خود پکڑ کے مار دیتے ہیں اس لیے کیونکہ دیکھیں جس شخص نے جس بندے نے جس لالے نے یا جس گینگوار کے بندے نے پچاس پچاس خون کی ہیں اور وہ کوئی شریف آدمی یہ مولے دار وہ دیکھتا ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہوگا پچاس خون یار میں تو سن کے حیران ہوں ان کا دل کیسا ہوتا ہوگا آپ کی تو ملاقاتیں ہوئی ہوں گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اتنا مرڈر کی ہیں ان کو مطلب ذرا بھی ایک ملال نہیں ہوتا ایک رگریٹ نہیں ہوتا کہ کسی بھی لمحے تو مر سکتا ہے کسی بھی لمحے آنکھیں بند ہو سکتی ہیں ایوری ٹھینگ بل بھی ایٹی پرسنٹ مر گئے ایٹی پرسنٹ جو اس وقت عروج میں تھے آج دس دس فیٹ بیچے زمین کے اللہ کا نظام ہے ایک لندن میں بیٹھ کے پاگل ہو گیا جو اپنے کبرے خود سیتا ہے میں تو حیران ہوں اس بات پہ اتنا بڑا لیڈر he was a huge leader he had a big charisma میں نے تو پرانی سپیچز دیکھی ہیں دن اپنے والد صاحب سے سٹوری سنی باقی لوگوں سے سٹوری سنی کہ ایک بندہ آتا تھا کمیشل وار میں اور لوگوں کو بولتا تھا خاموش اور لوگ خاموش ہو جاتے ہیں جو بات سچ ہے وہ ایکسپ کرنی پڑے گی and he was a great politician لیکن یہ اللہ کے نظام ہے کہ وہاں جا کر وہ گانے گا رہے ہیں ایک پپی دار ایک پپی کون کریزی وہ پپی دیا کس کو اس نے بھی پتا ہے جس کو بھی دیا جس کو پپی دیا تو آج الکراچی بھی لیڈر بن کے بیٹھا ہے جس کا سکن کالا ہو گیا اس پپی کی وجہ سے پھر آپ سے سکن کی کرافٹنگ کیا کہتے ہو مجھے تو بابر غوری لگا لیکن بابر غوری کیسے نکل گیا ہے میں تو احران ہوں بابر غوری وہ شخص ہے جس نے آپ نے ناغ کا سکن اترتے ہوئے دیکھا ہے ناغ اپنا سکن چیز کرتا ہے بابر غوری کے شکل غور سے دیکھو تو آپ کو کوبرا لگے گا کوبرا اپنا سکن بدلتا ہے لیکن نہیں غلط بات ہے ہم کسی کا مذاک تو نہیں اڑا سکتے ہیں مذاک اس لے نہیں کیونکہ اس لیکن بھائی میرے شکل کی بات نہیں کر رہا ہوں شکل تو اللہ نے بنایا ہے بھائی اللہ نے بنایا ہے شکل کی بات نہیں کر رہا ہوں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ آیا ادھر پندرہ دن جیل میں آ رہا اور وہ اپنا جو اتار کے سب چلا گیا میں سمجھ گیا آپ کی بات کیا ہے یہ کام کرتا ہے چلیں ذرا امکیوم پر بات کرتے ہیں آپ کا امکیوم کے ساتھ جو آپ نے جوائن کی ایک دم جوائن کی تھی اور اسی وقت ایک دم جوائن کیا ہے کچھ ٹائم پہلے آپ نے جوائن کی تھی الیکشن ہو گئتا ہے بھاری اکسریت کے ساتھ ماشاءاللہ سے آپ ہمارے علاقے کی امینے بن گئے تھے تو کیسا ایکسپیئیئنس ہے میں وائد لیڈر ہوں جو پورے کراچی میں ہاف اف کراچی میں مطلب میں نے الیکشن لڑا ہو آرے واہ ہاف اف لہری پہ ہاف اف کراچی کی کونسٹوینسی سے لہری کھاں عزیز آباد کھا بہت بڑا فرقیاں مطلب ہاف اف کراچی میں میں نے الیکشن لڑا ہوں جیتا ہوں کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا ایمکیوم کے ساتھ ایمکیوم ایکسپیرینس یہ تھا ایک چیز میں نے دیکھی ایمکیوم کے اندر کہ تھا بڑا ڈسپلنٹ پارٹی یہ تو ہے یہ تھا اس کے اندر کہ ڈسپلنٹ بہت تھی چاہے وہ خوف کے وجہ سے ہو بڑا کمرہ ہوتا تھا رابطہ کمیٹی کا وہاں پر رابطہ کمیٹی والے فاروق ستار بڑے لیٹر بیٹھتے تھے اور جیسے ہی اچھانک فون آ جاتے تھا بھائی کا وہاں سے لندن سے کبھی بھی آ جاتا تھا کبھی دن میں چار پانچ دعا فوق کال کرتا تھا ایک دعا میں بھی بیٹھا تھا آ گیا تھا تو سب ایسے گبرا جاتے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی جلات کا فون آ گیا کہ بھائی تیار ہو جاؤ اور تم لوگی گردن کٹی جائی وہ سب ڈر جاتے تھے اور میرے سامنے اس نے بڑے بڑے لیٹروں کو گالیا دی آپ پرشنل ملاقات رہی ہیں آپ کی ان سے ایک دفعہ جب میں لندن گیا تھا کیسی رہی تھے پہلے پہلے کتنی بہلے ہیں ایک دفعہ مطلب کتنی پرانی بات ہے آپ کتنی پرانی بات ہے میں خیال میں یہ بات ہے 2004 یا 2005 تب تک تو پھر بھی معاملات سیٹ تھے کیونکہ کراچی بھی سائی تھا مصرف کا ٹائم تھا تو احالات بگڑے ہیں پیپس پارٹی کی حکومت آئی ہے 2008 میں تب یہ بھائی تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے آگے پیچھے آپ مزید اس پر نہیں بولیں کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اکیلا رہتا ہوں یا تو کبھی نہیں یا ایک تو ہے کہ دل بھی بہت کرتا ہے لیکن پھر اپنے آپ کو ایک دم ریورز گئے لگانا پڑتا ہے ہاں تو اس کے بعد چھوڑ دی آپ نے امکم دو سالب امکم چھوڑا دو سالب پندرہ مہین ہے پندرہ مہین ہے پندرہ میں نے امکم چھوڑا آپ نے جوائن کی اور امکم کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا کیوں ڈاؤن فال شروع ہو گیا گیا اسی مقصد کیلئے کیا بات گیا مطلب مطلب لائٹر نوٹ بولیں مذاکر بولا ہے میں بھی مذاکری بولا ہوں لوگ بھی سمجھتے تو میں جب وہاں گیا تھا لوگوں نے یہ کہا کہ نبیل قبول ایک مشن لے گیا تھا اور جیسے ہی میں نکلا ایک ہفتے بعد نائن زیرو سیلڈ ہو گیا ایک ہفتے بعد جیسے ہی میں نکلا نائن زیرو سیل تو دوہزار پندرہ میں ہوا ہاں دوہزار پندرہ میں نائن زیرو سیل اس پر چھاپا لگ گیا چھاپا چھاپا اور اس کے بعد نائن زیرو سیل ہو گیا اس کے بعد پھر 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 مسئلہ ہوتے گا رہے ہیں پھر ڈاؤن فال پر ختم ہو گیا بینڈ ہو گی بھائی نے پھر الٹی سیدھی بات کیا دیدی اس کے بعد پھر وہ جو تفریہیں بڑی یاد آتی ہیں وہ بڑا ہم لوگ انجوائی کرتے تھے جہاں پہ آپ کام کرتے تھے آج ٹی وی کے اوپر حملہ وہ مجھے یاد ہے آپ لوگ مشکل سے بچے ہیں بارہ مہی بارہ مہی میں تو تھا ہی نہیں اس کو بارہ مہی کے تو میرے اوپر بھی حملہ ہوا تھا شہرہ فیصل پہ جب جب پیپلز پارٹی کا ہم جلوس لے کے جا رہے تھے ائرپورٹ تو اوپر سے جو یہ فلائی آورز ہیں اس پر سے کھڑے ہو کر فائرنگیں ہو رہی تھی میری گاڑی پہ گولیاں لگی ہیں شہری ریبان کے ڈرائیور کے ٹانگ پہ گولی لگی ہیں جس کو میں پھر گاڑی میں ڈال کے میں جن آسپیٹ لے کر آیا تو کافی یادیں کافی چیزیں دیکھی ہیں کم عمری میں کافی چیزیں دیکھی ہیں کراچی نے بڑے بڑے دن دیکھے ہیں کراچی نے بڑے بڑے دن دیکھے ہیں دیکھے نا وہ دہشتگردی نہیں تھی وہ ایک غصہ تا اس کو بھی کنٹرول کس طرح کیا آپ کو پتہ ہے اس غصے کو وہ عوام کے غصے کو تھنڈا کیسے کیا پیپلز پارٹی نے کیا خود پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آسف زرداری نے باہر آ کر کہا جن لوگوں نے یہ نعرے لگا ہے جو پاکستانی خلاف نعرے لگا ہے پاکستان کے خلاف پیپلز پارٹی تو نہیں نعرے لگا سکتی نا پاکستان پیپلز پارٹی تو فیڈریشن کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز آسف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان خپے یہ کیوں بولا تھا انہوں نے کیونکہ نعرے لگ رہے تھے پاکستان نہ خپے کہاں سے نعرے لگ رہے تھے مختلف جگہ سے لگ رہے تھے ان کو روکنے کے لیے کہ بھائی ہم پیپلز پارٹی والے ہمیں پاکستان چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی ہٹانا تھا ایک غم غصے صدمہ کو لوگوں کو جو بین ازید شہید ہوئی وہ صدمہ تھا وہ لوگ برداشت نہیں کر پائے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت بڑی بات ہے کنٹرول تو نہیں ہوا تھا دو دن کراچی جلا بہت برا حال تھا اس کے بعد اور بھی جل سکتا تھا لیکن کنٹرول کیا چلیں ٹھیک آپ نے ایم کیم چھوڑ دیا پر اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کر رہے تھے دیکھے آدمی جو بھی ہوتا ہے جیہ نا گھر ہے آپ گھر ہے کیوں میں ہای سا لگتا ہے میرے چاچا مولد وہ مطلب кус جے ٹھیک سیونے میں پارٹی جب εί صرف مہم جن بھی تب سے اس کی ٹانی ٹائم اور اس کے بعد جب میں جب آیا سیاست میں تو میں پیپلز پارٹی زی سیاست شروع خیش 15 MARE ہاں بھائی ہاں به ایک لوگ کے بھائی ہوا緣 گھر چھوڑ کر چلا جاتا میں واپس آیا اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے جو چیئرمین ملائے پیپلز پارٹی کا بلاوال پٹو زرداری وہ اکس ہے بنظیر جس کو اب کیوں کہتے ہیں کہ وہ ان کا پورا عادت جو شخص جو لیڈر اپنے ملک کے غریبوں کو اس حالت میں دے کر روتا ہے آنسو نکلتا ہے گھر تو وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو یہ فلٹز میں جب پرائم نیسٹر شہباز شریف کے ساتھ جب فورن بلاوال صاحب جا رہے تھے ہلیکاپٹر میں تو وہ نیچے سیلاب میں سندھ کے اندر جو اپنے لوگوں کو ڈوپتے دیکھ رہے تو آنکھوں میں آنسو تھے ان کے وہ تو کسی کے بھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے آنکھوں میں آنسو میں ہوں تو مجھے بنا دیں شہباز شریف کے آنکھوں میں آنسو نہیں تھا دوسرے مجھے بنا دیں کافی ٹائم سے ماشاءاللہ سے آپ ہیں پیوز پارٹی کے ساتھ تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پوسیبل کہ آپ چیئرمن بن جائے پیوز پارٹی کے میں کیوں بنوں چیئرمن اس کی وجہ ہے جمہوری پارٹی ہے لوگ یہ بیوکوف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیوں مجھے ایک بات بتاؤ آپ کے دماؤں میں یہ سوچ آیا جمہوری پارٹی ہے امران خان کو خدا نہ خواستہ اگر کل کو وہ لڑک جاتا ہے ہر آدمی کو بھرنا ہے میں ادر سے اتر جانے میں مر سکتا ہو خدا نہ خواستہ کچھ بھی انسان تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ شاہ محمود کرشی کے پیچھے لوگ جائیں گے ایک بات ہے جمہوریت کی بات ہے لوگ جس کو چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ شو کر رہے ہیں آپ کے زبردستی لوگوں کو کہو گے یہ نبیل گabol میرے شو میں آیا دیکھو ان کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ویورشپ آتا ہے جی پانچ لاگ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں چھوڑو بیکار آدمی اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے تو ہماری پارٹی کے اندر ہمارے جو عوام ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں بھٹو لیگسی جس بھٹو خاندہ نے چار اپنے نوجوان جو ہے شہید ہوئے اس پارٹی کے لیے اس عوام کے لیے وہ کسی اور کو کیوں دیکھنا چاہیں گے وہ صرف بھٹو ڈینسٹی اور کلاول کے اندر مجھے بتایا کہ میں نے آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ انہی کی فیملی آئے گی آنے والے سو سالوں میں لوگ چاہتے ہیں ہم کیا کریں آپ چینج کر کوشش بھی نہیں کر سکتے ہم بھی نہیں چاہیں گے اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں کبھی نہیں چاہوں گا جماعت اسلامی کے اگزامپل لیتے ہیں جماعت اسلامی کے اندر جماعت اسلامی سیٹ کتنا نکالتی ہے ایک سی ڈیسلی دو نکالتی ہے سوبہ اسیملی کی پورے پاکستان میں لیکن کراچی میں رول کیا ایک زمانے کی بات زمانہ چلا گیا زمانہ بدل گیا ہے اب لوگ دیکھتے ہیں پرسنلٹی کو شخصیت کو پہلے دیکھتے ہیں پارٹی کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلا ووٹ جاتا ہے شخصیت پہ پھر دوسرا ووٹ جاتا ہے پارٹی کو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک چیز ہے صرف ایک شکل کی بیس پہ اگر آپ نے آپ کو پسند ہے بے نظیر کی ذلفکار علی بھٹو کی قربانی تو آپ اس کے بیٹے کے اندر وہی چیز دیکھیں گے مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ضرورت ہے چیئرمن بلاول کو یا شہید بنظیر کی جو بیٹی ہیں وہ بار ملک میں رہ کر اپنی پڑھائی بھی ختم کر دی ہے وہاں پر آرام کی زدی گزار سکتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کیوں جس کی ماں کو کہا گیا تا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کہ اگر آپ آئیں گے پاکستان میں آپ کو مار دیا جائے گا تو انہوں نے کہا میں خود سی سی کا میمبر تھا رہا ہوں میں ہم نے خود اس میٹنگ میں کہا بی بی کو کہا آپ مت آئیں جب چار ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا آپ نہیں جائے آپ کو مار دیا جائے گا اس نے کہا میں جاؤں گی اگر نہیں گئی تو لوگ بولیں گے کہ بھئی آپ ڈر گئے ہو اور پھر میں پولٹکس چھوڑ دیتی ہوں میں بچے سوالتی ہوں لیکن وہ آئی آئی شہید ہونے کے لیے آئی بہت برا دیتی ہے آپ کمپیر نہیں کر سکتے نہیں میں تو اس کی بات کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی کے اندر ڈائنسٹی نہیں ہے جماعت اسلامی کی بات مت کریں میں اگزامل دے رہا ہوں آپ ایک ہی چیز میں اٹک گئے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ پرسپیکٹیو بھی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جو سچ ہے وہ سچ ہے ہمارے ملک کے اندر شخصیت پرستی زیادہ ہے اگر ہم بھائی کی بات بھی کر رہے ہیں تو الطاف حسین صاحب کسی کو بھی کھڑا کر دے تھے تو صرف اور صرف الطاف حسین کے نام پر ووٹ پڑتے تھے and same goes with عمران خان as well and same goes with بھٹوز as well and same goes with شہباز شریف as well مطلب شریف خاندان پورا کا پورا so یہ سارے political parties جو political system ہے باکستان میں وہ اسی طرح سے چلتا ہے اسی طرح چلتا ہے اسی طرح جو چاہتے ہیں لوگ اسی طرح چلے گا لوگر یہی چاہتے ہیں پبلک چاہتے ہیں ووٹرز چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں change کیا کریں آپ کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کراچی کے بارے میں کیا کر دیکھتے ہیں کراچی کے حالات پشلے چودہ سال میں آپ کے سامنے ہیں کراچی کے حالات دیکھیں مجھے ایک بات بتا ہے اس چودہ سال میں لوگ کہتے ہیں پیپلز پاڑی کی حکومت تھی ٹھیک ہے پیپلز پاڑی کی حکومت تھی میئر کون تھا جماعت اسلامی اور MQM چودہ سالوں میں تو نہیں تھا چودہ سال میں تھا نعمت اللہ بھی میر کراچی تھا اس لئے چودہ سال دوہزار آٹھ کی بات کی بات کر رہا ہوں نعمت اللہ میر کب تھا پہلے تھے اس سے پہلے دوہزار آٹھ سے پہلے تھے دوہزار پانچ دوہزار چار کی بات ہے اور پیچھے جانت ہوڑا نہیں نہیں ہم پیپلز پارٹی کے ٹینیور کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹینیور جو ہے شروع ہوا ہے دو ہزار آٹھ سے اور دو ہزار آٹھ سے ابھی تک آپ حساب کتاب لے رہے ہو چودہ سال کا حساب کتاب لے رہے ہو تو آپ یہ فلائے ہورس کا بھی حساب کتاب لیں جو بنے ہیں شہر کے اندر آپ روڈوں کا بھی حساب لیں جو بنے ہیں آپ ملیر ایکسپریس وے کا بھی حساب لیں آپ لیاری ایکسپریس وے کا بھی حساب لیں آپ نائی سی وی ڈی کا بھی حساب لیں آپ دیکھیں نا کہ اس وقت لیاری کے اندر جو ترقیاتی کام آپ دیکھ رہے ہیں جو چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے جیسے آپ بین ازیر بھٹو یونیورسٹی کو دیکھیں لیاری میں یہ آپ کو پتا ہے میں نے ہی پروپوس کیا تھا پریزیڈنٹ زرداری کو کہ مجھے یونیورسٹی چاہیے لیاری کے اندر انہوں نے دیا بین ازیر میڈیکل کالج جو ہر سال پچیس لیاری کے بچے بچیاں وہاں سے ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں یہ میں نے بنایا کہ میں نے پروپوس کیا تھا پریزیڈنٹ زرداری کو اور انہوں نے اپروف کیا تو یہ اچھی چیزیں لوگ نہیں دیکھتے لوگ نیگٹیف پہ بٹھے رہتے ہیں نیگٹیف پہ اگر میں پرانے کراچی سے ابھی کراچی کو کمپیر کروں سر وہ کراچی تو ورس تھا آپ نے تو نائنٹین ایٹیز کا بھی کراچی دیکھا ہے نائنٹین نائنٹیز کا بھی کراچی دیکھا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر ہرتالی ہوا کرتی تھی کسی کا موٹ خراب ہو جائے کرتا تھا ہلکا سا تو کراچی تین تین دنگلے بند ہو جائے کرتا تھا وہ حالات نہیں رہے کراچی کے اس وقت اب کراچی کو کوئی ارغمال نہیں بنا سکتا کراچی میں اب اس طرح سے جو ہے وہ پرچی بھتا بلکل نہیں ہرتالیں مارا ماری بلکل نہیں خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے بوری کیا برا کلچر تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے بلکل تھانکس to all these law enforcement agencies بٹ ہم تو بہتر ہونا چاہتے ہیں اور بہتر ہوں گے کراچی اگر ہم شہر کی بات کرنا آپ بھی کراچی آئٹ ہے میں بھی کراچی آئٹ ہوں ہم تو بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں میرا پرسپیکٹیو یہ ہے اور میں آپ کے سامنے یہ بات بول رہا ہوں اگر پیپلز پارٹی زرداری صاحب بھٹو بلاول بھٹو صاحب سیریوسلی کام کرنا شروع کر دیں کراچی کے لیے کراچی کے لوگوں کے لیے اور کراچی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں تو کراچی والے سو سال دو سو سال تک پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے آئے نو کراچی والے ووٹ نہیں دیتے پورا کراچی ووٹ نہیں دیتا پیپلز پارٹی ایک بڑا طبقہ دیتا ہے لیکن پورا کراچی والا ووٹ نہیں دیتا لیکن میں آپ کو کلیر بول رہا ہوں اب وہ لسانیت بسانیت وہ ختم ہو گیا کام وہ ختم ہو رہا ہے ختم ہوگا جس طرح سے پرانی چیز ہو گئے جس طرح سے انٹرنیٹ آ گیا جس طرح سے سوشل میڈیا آ گیا ہم پڑے لکھے ہو گئے ہمارے اندر سے ماجر سندھی پتھان وہ سب نکل گیا ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور میں اپنی جنریشن کی بات نہیں کر رہا میں تیس سال کا ہوں یہ سامنے اٹھارہ سال کا بچہ بیٹھا اس کو نہیں پتا پنجابی سندھی کیا ہوتا ہے سینٹل کراچی کا لڑکا ہے اور یہ میڈل کلاس کرانے کے لوگ ہیں we don't care about this all we need is ہمیں سیفٹی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلو نہ میں تو میں سکون سے at least پیدل چل سکو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا نہیں کہ گھر سے باہر نکلا آپ کو ہی پتا ہے سیکیورٹی کیا ہے اس شہر میں زہر سے بات اگر نہیں ہوتا تو آپ کو بھی سکون ہوتا لیکن بات یہ کہ ہم نکلتے ہیں پیدل نہیں چل سکتے شہر کے اندر ہم نکل سکون سے یہ حال ہے سیکیورٹی کا یہاں کے ٹھیک ہے I understand کہ بوری کلچر ختم ہو گیا I understand کہ یہاں بارش ختم ہوئی ہے تو فوراں روڈز بننا شروع ہو گئے ٹھیک ہے لیکن ان وہ جو روڈز بن رہے ہیں ان کی قولیٹی کا بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں وہ جس جو تھکے دار بنا رہا اس کا نام ماہ ہونا چاہیے at least تاکہ اس کو name and shame کر سکیں کہ اگلی بارش آئی اور دوبارہ بھائ گیا آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے یہاں پہ so this is my point of view میں ہاں پر people's party خلاف آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا میں کراچی آئٹ ہوں people's party بھی کراچی کی جماعت ہے آپ بھی کراچی میں پیدا ہوئے ہیں بلاول بھٹو بھی کراچی میں پیدا ہوئے ہیں پین حزیر صاحبہ جو تھی ہیں ہماری وہ بھی کراچی آئٹ تھی ٹھیک ہے so یہ ہم ہم کراچی والے ہیں ہمیں ساتھ مل کر آگے جانا ہے اس شہر کو آگے لے کر جانا ہے یہ شہر اگر سیکیور ہوگا تو فورا انویسمنٹ آئے گی لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑے ہیں پولیس والے ہوئے کہتے کہ نیار کراچی والے بکواس کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں اور اس سے زیادہ تو اچھا تو USA میں اس سے زیادہ crime ہوتے ہیں UK میں ہوتے ہیں اللہ کے بندے شنگائی میں crime ہوتے ہیں ٹوکیو میں crime ہوتے ہیں اچھی جگہ سے کمپیر کریں آپ ممبئی سے کمپیر کر کے دکھا دیں مجھے دلی سے کمپیر کر کے دکھا دیں بورا لگے کہ میں نے انڈیا سے کمپیر کر دیا بات یہ کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہو گیا ایک خطرناک ویپن ہے جھوٹ کا سچ کا بھی سچ کا ہے جھوٹ کا زیادہ ہے میں آپ کو بھلاو پچھلے دن ہم تین چار ویڈیوز ایسے آئے جو ایک ماں اور چھ مہینے کا بچہ اس کی گودھ ہیں اور دو شخص آتے ہیں اس کو فائرنگ کر کے پسٹل کے ساتھ اس کو مار کے چلے جاتے ہیں کہا جی ہو جی صدر میں یہ ظلم ہوا ہے صدر میں یہ ظلم ہوا ہے کراچی میں چھوٹ پہلایا جا رہا ہے چھوٹ کر پہلایا جا رہا ہے پتا چلا جو تھو میکسیکو کا ویڈیو تھا اسی طریقے سے بہت سارے فیک ویڈیوز نکلے ایک اور میں آپ کو ایکزمبل دے دیتا ہوں ایک کمپنی ہے آرٹیسٹک ملینہ ہے آپ نے نام سنویا کتنی بڑی ہے اس کی ایک فیک خبر پھلائی کہ اس کی ایک امپلوئے کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کا مرڈر ہو گیا اس کی ویڈیوز اس کی پکچرز آگے ہیں پتا چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کی بات صحیح ہے نہیں نہیں میں آپ کو پتا یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری سوشل میڈیا یہ اچھی بھی ہے اور یہ بری بھی ہے ہر انسان کا اچھا روپ بھی ہوتا ہے برا روپ ہوتا ہے اب ہم اچھا استعمال کر رہے ہیں اب ہم اچھا کریں گے اب آپ ایک چیز نوٹ کر رہا اتنے جاہل اتنے بتمیز لوگ آکے کومنٹس دیں گے آپ کے جب آپ چلائیں گے کوئی فرقی ان کو پتا بھی نہیں ہے بیک گراؤنڈ کا وہ اپنی طرف سے گالیاں شروع کر دیں گے یہ کلچر کس سے بنائے مجھے ایک بات بتائیں آپ کو بتاؤں یہ پوری دنیا میں ہے آپ ایرون نوہ آپ سوشل میڈیا کے طرح استعمال کرتے ہیں آپ نے شاید انڈیا کا سوشل میڈیا نہیں دیکھا آپ نے شاید یو ایس کا نہیں دیکھا آپ نے یو اکی عام 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 ایسی ہوتی ہے سر عام عام ایسی ہوتی ہے یہ ہی اس کو اظہار رائے کہتے ہیں اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ پھیلا ہے آپ اظہار رائے کا یہ نہیں کہ آپ غلط ایک بندے کا امیج میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی الزام لگ جائے کہ آپ نے یہ کام میں آپ کو بتاؤں میرا ہو سکتا ہے ایک دو دن میں ویڈیو نکل آ جائے میرا نہیں سیریسلی آپ نے ایپ دیکھا ہے جس میں فیس چینج ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے سابق گورنر تھے ایک مسلم لیگ نون کے نام نہیں لوں گا ان کا باقاعدہ روم کا ایک عورت کے ساتھ ویڈیو نکل کے آیا ہے جب انویسٹیکیشن ہوا تو پتا چلا کہ وہ ایک اپ ہے جو کہ فیس بدل دیتا ہے ہو سکتا ہے میرا کل کوئی ایسا ویڈیو آ جائے تو میں پہلے سے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ریڈی رہ ریڈی رہ نا کہ یہ فیک ویڈیو ہوگا کیونکہ کسی کو بھی آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں آپ نے آڈیو لیکس آج کل چل رہا ہے پرائم نیسٹر آوز بے بیٹھ کر پرائم نیسٹر باتیں کر رہا ہے وہ ریکارڈ ہو گیا کیسے ہو گئے ریکارڈ مجھے باتا ہے ڈاک ویپ کیا ہے واشنگٹن سے بیٹھ کے کوئی ریکارڈ کر سکتے آپ کو ہم یہاں بیٹھے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں وہ سننے مارک زکرباہ ابھی بھی سننے بیٹھا ہوا وہ مارک وہاں سے سننے بیٹھا ہوا مارک لالا کو پتا نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے مارکی لالا سمجھے رہا تو یہ جتنے بڑے بڑے بلیک میلرز ہیں وہ اسی طرح بلیک میلنگ کرتے ہیں ہم فون بیٹھ کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے کمرے میں خمیس شرٹ اتار کے لیڑ جاتے ہیں وہ ریکارڈ کر رہا ہوتے ہیں ہم ننگے بیٹھے ہوئے یہ تو خیر گھٹیاں نہیں آتا ہے اللہ معاف کریں یہ اچھا بھی ہے اور یہ برائی کا سبب بھی ہے صحیح ہے کبھی کبھی دل چاہتا ہے اس کو توڑ دوں اور میں نے ایک فیصلہ کی ایک وقت میں نے سوچا ہوا ہے وہ وقت بتاؤں گا نہیں کب یہ ختم کر دوں ہمیں اپنے پاس رکھوں گا ہی نہیں اب دیکھیں یہ بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ سب ویپن ٹھیک ہے اب ایک ویپن ہے جس سے آپ کسی کی جان بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مرما بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ویپن ہے اور اس کے درہو بڑا نقصان بھی ہوتا ہے لوگ اللہم آف کرے سوسائٹ بھی کر لیتے ہیں انزائٹی ڈیپریشن کیسز بھی آتے ہیں اس کی ویسے لیکن یہ ہے کہ ہمارا تو مقصد ہے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا دوبارہ میں کراچی کی طرف آؤں گا آپ کیسے دیکھتے ہیں کراچی کے فیوچر کو میں کراچی کے فیوچر اچھا دیکھ رہا ہے کراچی کے اندرہ وہ پولٹیسائز نہیں ہے کراچی سر کرائم کا کیا کریں کرائم کیا کریں کرائم پہ کراچی لوگ تو انہوں نے جو یہ کیا ہے آپ کا ہلکا بندیاں اور کیا کہتے ہیں اس کو جو گنتیاں کرتے ہیں مردم شماری مردم شماری یہ ٹوٹلی جھوٹ کراچی کو ڈیڈھ کروڑ کی پونے دو کروڑ کی آبادی کراچی کی اس وقت آبادی ساڑھے تین کروڑا ہے اچھا یہ آپ بہتر ہیں being a people's party ہاں ہاں بالکل بالکل میں کہہ رہا ہوں that's a very good point میں آپ کو بتا رہا ہوں اکثر ویچھتا ہے ہم لوگ people's party بالکل میں کہ people's party تو وہ نہیں کیا مردم شماری people's party تو نہیں کیا federal نہیں کیا federal نہیں کیا جب یہ مردم شماری حکومت تھی جب یہ مردم شماری لانسٹ ہوئی ہے عمران خان کی حکومت تھی دو سال پہلے ہوا تھا 2018 میں ہوا تھا عمران خان کی حکومت تھی اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کراچی کے وسائل اور مسائل پر آبادی مسائل بہت زیادہ ہے وسائل کم ہے اب مسائل کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی ہے مہ گا سٹی آف دی ورلڈ ہے نوٹ پاکستان آف دی ورلڈ لارجس سٹی اس کا مردم شماری اگر آپ ٹھیک کرائیں تو چار کھوڑ کے قریب آ جاتا ہے آپ نے ڈیڑھ کھوڑ بتا کر اس کے وسائل کو گھٹا دیا ہے این ایف تی ایوارڈ کے بعد وفاق سے آپ کو فنڈی نہیں ملتے پیسے نہیں ملتے یہ جو آپ کہتے ہیں روڈ ٹوٹا آپ کو پتا ہے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے یہ جو بارشوں کے بعد روڈ جو روڈ بنانے میں پورا کراچی کھنڈر بن گیا بارش کے وجہ سے یہ بارش تو قدرت کی طرف سے آیا نا لیکن کس کو بنانا ہے حکومت کو بنانا ہے حکومت پیسے نہیں کہاں سے بنائے گی تو لوگ روڈوں پہ جاتے ہیں پھر گالیاں دیں گے چاہیے کہ جو اپنے گھر کے بار گندگی کے سامنے اپنے بچے کو بولتے ہیں باتروم نہیں جا بیٹا اگر آپ کو پشاپ کرنے گھر کے بار جا کے کر کے میں اس کے پر اپنے جواب دیتا ہوں میرا کیا پوائنٹ اوپ یو ہے مجھے جیسے لگتا ہے کہ اگر یہ شہر پورا ملک پال سکتا نا مورا ملک کو چلا سکتا ہے تو اپنے آپ کو بھی چلا سکتا ہے اگر ہم لوگ صرف ٹیکسیشن کا اگر ہم اپنے ایسار بی کو سٹرانگ کر دیں سندھ ریوییو بورٹ کو میں بھی وہاں پر ریسٹرڈ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے بزنسمن یہاں سے ریسٹرڈ نہیں ہیں اور اگر ہم اس سوبے سے کرپشن کو ختم کر دیں ہر ادارے میں بے انتہا کرپشن ہے ٹیک ہے بے انتہا کرپشن اندہ دن کرپشن یہی چلتا رہی یہی کلچر ہے اللہ معاف کرے اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہاں کا بچہ بچہ جانتے ہیں ہر ادارے میں اس کے اوپر اگر کنٹرول کر لیں ٹیک ہے and then taxation clear کر دیں اپنی جو پروپرٹی ٹیکس ہوتا ہے اس کو صحیح کر دیں پروپرٹی ٹیکس سے جو کرپشن ہے اس کو ختم کر دیں ٹیک ہے آرام سے کراچی اپنے آپ کو چلا سکتا ہے سر اتنا پیسہ ہے کراچی میں میں بول رہا ہوں آپ کو کراچی کا پیسے دکھنا بکرہیت کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے یہاں پر لیاقت آباد کے اندر اتنی لاکھوں روپے کی کروڑا روپے کی یہاں کروانیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں سے so the point is yes یہاں کے لوگ ویسے بھی ٹیکس بہت زیادہ دیتے ہیں ٹیک ہے یہاں پر ابھی سلاب آیا ہے سندھ کے اندر سے کراچی والے کھڑے ہو جاتے ہیں then رمضانوں میں آپ دیکھیں this city is a city of free food city of charity یہاں پر کوئی سہری افتاری میں کوئی بھوکا نہیں رہتا تو یہاں پر ماشاءاللہ سے بڑا بڑا کام ہے اللہ نے بڑا دیا یہاں کے لوگوں یہ فلڈ میں کتنا ڈونیشن پیسے راشن اکھٹے کراچی کے لوگوں نے کیے ایسا ہی ہے کراچی کے عوام نے کیے کراچی میں دینے والے بہت ہیں لیکن پرسنٹیج اس کا کم ہے کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں جو آپ کے business community کے لوگ ہیں جن کے بعد اتنا پیسہ ہے ہے بھی نہیں بھی ہے لیکن وہ پھر بھی دینا جانتے ہیں لیکن ہمارے اگر اپنے اندر یہ سوچ ہے کہ یار میں ایک اپنا driving license بنانے کے لیے جاؤں گا تو لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا اگر میں پانچ سو روپے دے دوں تو یہ لائن کے بغیر میرا جو ہے driving license بن جائے گا تو وہ پانچ سو روپے نکال کے دیتا ہے corruption لینے والا تو ہے گونے گار دینے والا بھی گونے گار ہوتا ہے تو یہ ہماری ہمارے لوگ بھی جو ہے نا corrupt ہے ہمارے لوگ بھی corrupt ہے آپ بھی corrupt ہو میں بھی corrupt ہوں کیونکہ ہماری سوچ ہم عام لوگوں میں اگر آجاتے ہیں ہماری سوچ یہ کہ نہیں ہم جائیں گے ہم یہ پیسے دیں گے ہم جا کے یہ ٹلہ پکڑتا ہے لیکن کا root cause کیا ہے root کیا ہے rules کو root root جڑگ ہے جڑگ جڑا system ہے system ہے نا جہاں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈنڈا چاہیے صاحب بات بتاؤ آپ کے پاس ڈنڈا ہوگا تو یہ انسان کے بچے بریں گے ڈنڈا تو بھائی چلے جائے آپ وہاں پہنچتے ہی ایک ٹیشو پیپر بھی گاڑی سے بار نہیں پہنکتے ہو پولیس کے ڈر کے مارے یا تو اپنے بچے کو بولتے ہو بیٹا آپ کو پوٹی لگی ہے باتروم تو بھی آپ کا باپ اندر ہے آپ ایک کام کرو بار گلی میں بیٹھ کے پوٹی کرلو کون خراب ہے یا آپ شاید چلا ہوگی نہیں آپ کو چلانا چاہیے ایڈٹ نہیں کرنا کبھی بھی نہیں کروں گا تو مجھے یہ ہماری یہ سوچ ہے یہ سوچ ہماری بنی ہو یہ ہمیں اپنے کو بدلنا ہے پہلے ہم اپنے کو بدلتے ہیں نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی سسٹم کو بدل دیں سسٹم کو تو صرف گھنبر ہی بدل سستا ہے اس کا مطلب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں سے ہم ڈیڑھ گھنٹے کے فلائٹ لیتے ہیں اور صحیح جاتے ہیں اس کا مطلب آم تو صحیح جاتی جب گورنمنٹ ڈنڈا چلاتی ہے تو ہوتا کیا کیا ہوتا احتجاج سڑکوں پر آ جاتے ہیں سی اے ماؤس کے بار گورنر آس کے بار کمیشنر کے بار یہاں تک ہے ہائی کورٹ کے بار احتجاج بے گناہ بندے کو اٹھایا بے گناہ بندے پولیس کو اٹھایا مجھے دن میں دس کول آتے ہیں ہمارے بچے کو یا ہمارے بھائی کو بے گناہ اٹھایا جب پتا کرتا میں نہیں کہہ رہا کہ پولیس میں نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا اداروں میں نہیں ہے لیکن کرپٹ ان کو کرنے والے ہم عوام لوگ ہم ہیں لوگ ہیں عام لوگ ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ہمارا کام ہم ایک زمین کے کاغذ کے کو صحیح کرنے کے لیے مختیار کار کے آج جاتے ہیں اور مختیار کار کو ہم جا کے پانچ لاکھ روپے دیتے ہیں اور پانچ لاکھ روپے دینے کے بعد ہمارا کام ہو جاتا ہے میرے زمین پر قبضہ ہوا آج سے تین سال پہلے کی بات دو سال پہلے شاید ایک ہماری آپ کو پتا کاراشی کے اندر ہماری فیملی کی ائرپورٹ بھی ہماری ہے یعنی یہ جو پاکستان کی ٹریجری ہے اس کا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ گبول فیملی کو ائرپورٹ کی زمین کا محافظہ دے سکے ائرپورٹ ہمارے میرے دادا کی نام پر ہے ساڑھے پانچ سو اکڑا وات صرف ائرپورٹ نہیں کاراشی کے اندر کوئی تقریباً دو ہزار اکڑ گبول فیملی میرے دادا آپ نے شاید یہ ریسج نہیں کیا ہوگا پر دادا خداداد گبول خداداد گبول خداداد کالونی جو ہے مہاجر آئے تھے جب 1947 میں تو پانچ سو اکڑ میرے دادا نے خداداد گبول نے دیا تھا کہ آپ لو یہاں پر آ کر اپنا گھر بناو حکومت نے نہیں دیا تھا تو خداداد کالونی میرے دادا کے نام پر ہے تو تھے کیا اس وقت تھے کیا اس وقت اس کو شوق تھا وہ نہیں وہ سردار تھے نہیں سردار تو تھے لیکن ان کو وہ بہت بڑے بزنسمنٹ تھے سندھ کے اور ان کو شوق تھا زمینیں خریدنے کا اور وہ زمین خریدتے جا رہے تھے یہاں تک ہے بریٹش گورنمنٹ نے اس پر بینڈ لگا دی بریٹش کی حکومت نے بینڈ لگا دی کمیشنر کا لیٹر ہے میرے پاس کہ خداداد گبول جو ہے وہ مزید لینڈ خرید نہیں سکتا ہے کیونکہ اگر اس نے لینڈ خریدنا بند نہیں کیا تو حکومت کے بعد لینڈ نہیں بچے گی کچھ یہ ریکارڈ پر ہے یہ میں نہیں خیئرہا مزا رہا ہوں ہم خریدنے میں اس کو پروپٹی جمع کرنے میں مزا رہا اس نے خریدنا ہے آج تک ہم اسی کی پروپٹی بیچ کے کھا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں میں جس بات پر آ رہا تھا کرپشن پر تو ایک ہماری زمین کورنگی بے تھا وہاں پر ایک شخص نے قبضہ کیا ہوا تھا میں رانڈاؤن نہیں یہ محمدی سیٹی کے نام سے ٹھیک ہے کورنگی بے تو وہ قبضہ خالی کروانے کے لیے خیر میں نے بڑا وہاں پر جا کے جو مجھے کرنا تھا میں نے کیا پولیس کو انوارڈ کیا پولیس نے بندے کو اٹھایا اریسٹ کیا اور اس کے پاس سے پسٹل نکلا ہے جو قبضہ کرنے والا بندہ تھا اس کو لک اپ کیا ہے اس کا ایف آئر کٹا ہے اس کو کوڈ میں پیش کیا ہے اور دوسرے دن دوپیر کو تین بجے مجھے فون آتا ہے کہ جی اس کو ریلیس کر دیا گیا بھئی کیسے ریلیس کیا پتہ چلا جی اس نے پانچ لاک روپے انویسٹیکیشن آفیسر کو دیا ہے اس نے ایسا کلم لگا دیا کہ اس کو ریلیس کر دیا تو جب کرپٹ لوگ مافیاز اور ادارے کرپٹ بل جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ان کو کنٹرول کرنا ان کے لئے پھر دنڈا چاہیے یہ دنڈے والی بال آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں دنڈا سمجھتا ہوں دنڈا کیا ہوتا ہے دنڈا مطلب وہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو خوف مطلب دکٹیٹر ایسی حکومت مضبوط ہو کہ وہ آسرہ ہی نہیں کرے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ بلکل صحیح سمجھتا ہی مطلب دبائی کو دیکھیں ابھی آپ نے ایکزامپل دی اور دبائی نہیں مطلب پورے گلف کنٹریز کو دیکھ لیں گلف کنٹریز میں جائے آپ انگلینڈ میں جائے ایون آپ چائنا جائیں آپ کو پتا جل جائے گا بھائی تو میں یہی کہتا ہوں جب تک یہ چیزیں آپ آپ لوگوں کے دلوں میں آپ یہ خوف نہیں ڈالو گے کہ کرائم کرنے سے آپ کو سزا ملے گی کرپشن کرنے سے آپ کو سزا ملے گی وہ تو کرتا جائے گا ایک ایس ایچو ایک مختیارکار مختیارکار پانچ گر ڈیفینٹس میں آزار آزاز گر کے پانچ پانچ گر پٹواری کو نہیں اٹھائیں گے پولیٹیشن کو اٹھائیں گے پولیٹیشن کو اٹھائیں گے کہ بھائی نیپ چلو بھائی پانچ سال اندر بھائی اس پٹواری کو تو تم اٹھاؤ لیکن اس لیے اٹھائیں گے پٹواری ان کو بھی پیسے دیتا ہے اٹھانے والوں کو افسران تو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگتے ان کے بیورکریسی کی بات کر رہے ہیں بیورکریسی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں نسلہ ٹاور کی سو لوگوں نے خریدا اور لوگوں کا گھر خالی ہو گیا لوگوں کو نقصان ہوا I agree with this بردہ پوائنٹ اس بنوایا کس نے تھا اس کو نہیں پگڑا اس کو علاو کس نے کیا بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں اور یہ پورے پورا not only کراچی پورے پاکستان کا پروبلم ہے کہ یہ علاو کون کرتا ہے نازمہ ہاتھ میں آپ جائیں ground plus 1 علاو ہے ground plus 5 ground plus 1 ایک گھر علاو ہے ایک فیملی کے لیے ground plus 5 مطلب کتنی 12 flat 12 flat ایک دو سو سولہ گز کے جگہ پر اب یہ 12 flat بن گئے پورے نازمہ دو نمبر ایک نمبر تین نمبر ہر جگہ پر سوائے میرا علاقہ چھوڑ کے اللہ کا شکر پتہ نہیں کیسے بچا ہوا ہے کوئی نہ کوئی ہوگا جس نہ لگا بندہ اس سے مچھ والے ہوگا how is it working اگر آپ وہ گھر گرا دیں گے چلیں وہاں پر گھر لوگوں نے خرید لیا ہے میں جاتا ہوں میں بولتا ہوں ٹھیک ہے میں تو گارڈن میں رہتا ہوں میں تو کراچی میں رہتا ہوں مجھے آنا ہے نازمہاد میں سنٹر کراچی میں اور یہاں پر تھوڑا سستا گھر مل رہا ہے میں لے لیتا ہوں خرید لیا and then میں نے اگلے دن آکر کوئی گرا دیتا کوئی دارہ پر دا پوائنٹ اس اوکی میرا نقصان ہو گیا ٹھیک ہے آپ مجھے بولیں گے کہ نہیں ہے تمہاری گلتی تمہیں ہی پتا تھا کہ یہاں پر غلط بھر بنا ہو گیا پر دا پوائنٹ اس یار وہاں پر جو دارہ انوالو ہے وہ کیا میں کہہ رہا ہوں آپ کو جس کو بلڈنگ اپنی بنانی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گراؤن پلس 1 اب وہ کام شروع ہوتا ہے ہر ایک فلور کا پیسہ بندہ ہوئا ہے لیاری میں بھی ہو رہا ہے پورے کراچی میں ہو رہا ہے پورے کراچی میں ہو رہا ہے پورے کراچی میں ہو رہا ہے I know this تو اس کے لئے بھائی آپ کو پاور چاہیے ایس بیسی کے اندر تو ایک اور چکر ہے آپ جب وہاں پر جائیں گے I don't know کون کنٹرول کرتا ہے I would love to have a podcast with them میں ایک بار گیا تھا کام کے لیسلے میں میں جانے ہی نہیں دیا کارن نے کارے ہزار روپے میں نے بلایا مجھے ملنا ہے کسی سے اوپر تھاد فلور پہ کارے نہیں کون کس سے ملنا ہے فون بے بات کر رہا ہو فون بے بات کر رہا ہے تو جانے دیا میں نے بلایا یہ تو اندر جانے ہی گا اس بندے نے چکر رکھا سوچ اوپر لوگ کتے بیسے لیتے ہو گے انکریڈبل کراچی اب دی پوائنٹ اس پیپلز پارٹی have a lot of power I understand کہ صاحب اس کو سوچیں بلاول بھٹو ان کو سوچیں تھوڑی دیانتداری کے ساتھ کہ یہ میرا شہر ہے میں بھی کاراشی آئیٹ ہوں I want to do something for this city یہاں کا انفرسٹرکچر اچھا ہو صرف crime ختم کر دو انفرسٹرکچر جائے بھاڑ میں صرف crime ختم کر دو جو کہ بیسک ہماری ضرورت ہے this city will always vote for people's party بالکل صحیح کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر آپ کے ڈینای نہیں کرویا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ اگر سوچنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے people's party گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے یہ نائنصافی ہوگی میں تو کبھی نہیں کر رہے ہیں یہ پولیس اگر آپ کے جاوید اوڈو صاحب نے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کوئی بیان دیا جو بزنسمن اس کو پسند نہیں آیا تو وہ آپ دیکھیں اس بیان کا مطلب یہ تھا کہ آپ خود اس ایمیج کو خراب کراچی کا نہ کریں جو بڑی مشکل سے بنا ہے یہ جتنے بھی ہم نے برے ٹائم دیکھیں کراچی کے بتا مافیا کے اس کے بعد کراچی وہ کراچی تو نہیں ہے ہاں کرائم ہے کرائم دیکھتے ہیں ہم کہ موبائل چوری ہے مرڈرز ہیں یہ ہے مین موبائل چوری ہے موبائل چوری تو بالکل اس پہ ہونا چاہیے اور یہ میں نہیں کہوں کہ یہ پولیس بری اوپر بیٹھا ہوا میں پرسنلی جانتا ہوں جو آج کل آئی جی سندہ غلام نبی میمن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ڈیسنٹ اور اس کی میں اس طرح تعریف کروں کہ میں اس کو اس پی کے زمانے سے جانتا تھا جب وہ اس پی تھے ساؤت کے اندر اور آج وہ آئی جی بنے ہیں اور وہ بہت ہی رشوت اور یہ کرپشن کے بہت سخت خلاف ہے اور وہ اس کو ابھی آئے کچھ مہینے ہوئے وہ سسٹم کو صحیح کر رہے اسی سے جاوید اوڈو سب سے لوگ اگری نہیں کریں گے اس بات سے جو آپ نے بات کی کہ آئی جی سندھو رشوت خلاف ہے لیکن آپ کی بات سے میں اگری کر رہا ہوں کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ادارہ خراب ہوتا ہے لیکن آپ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے جتنی بھی وہ بچا رہا ہے وہ کینسر پھیل گیا ہے کوشش بہت یہ سوچ ہے کہ پولیس خراب ہے تو آئی جی خراب ہے آئی جی اس پولیس کو صحیح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے بس میں نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس کے بس میں نہیں ہے میں نے آپ کو ایک مثال دیا کہ ایک بندے کو جو کہ میں پیپلز پارٹی کا خود بندہ میں نے بندے کو لینڈ گرابنگ میں بند کروایا وہ اگلے دل چھوٹ گیا پانچ لگ روے دے کر اب کس کو بولیں گے اب آپ کس کو بولیں گے اس آئی او کو میں نے سسپنٹ تو کروایا لیکن کیا فائدہ وہ تو اپنا کام کر گیا ہم کچھ بول نہیں سکتے مرنہ تو سیدھا کیس پڑے گا جتنے مسئلہ بات کرتے رہتے ہیں اتنا زیادہ ہم گرتے رہتے ہیں لیکن میرا ایک ہی پوائنٹ ہے دوبارہ سے کہ اس شہر کے سٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں سب کو ساتھ کرنا پڑے گا کام پی ٹی آئی ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے جماعت اسلامی بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور میں بڑی ریلیسٹک بات کر رہا میں پولیٹکل بات ہی نہیں کر رہا پیپلز پارٹی ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے شہر کا تھوڑا بہت ایم کی ام بی ہے سب کو کام کرنا پڑے گا سب کو اگری کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کے اندر بدنیاتی ہوگی کہ ایک کام کر رہا ہے تو اس کا ہم ٹانگ نیچے کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گا نہیں میں سب سے ابھی یہ جو لوگل بڑیز الیکشن آنے والے اس لوگل بڑیز الیکشن میں ہمارا پورا پلان ہے کہ میئر کاراجی پیپلز پارٹی گاؤ اور میئر کاراجی پیپلز پارٹی گاؤ گا تو ہم جواب دے گا گوڈ لگ فور دس کس کو کھڑا کر رہے ہیں یہاں سے وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی 2018 کی تو جو لوگل بڑیز الیکشن جو لوگل بڑیز الیکشن اس میں آپ نہیں کھڑ ہوئے تھے نہیں میں نہیں کھڑا کیونکہ چیئرمن بلاول کھڑے تھے میرے الیکشن سے میں تو ابھی عمران خان کے سامنے کھڑا تھا بائی الیکشن میں لیکن میرے در سے انہوں نے الیکشن ہی پوسپون کر دی صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا عمران خان بھاگیا میدان چھوڑ گا پورے آپ نے بتایا تھی بات پوچھے بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یہ کہ میں تو چاہتا ہوں الیکشنز ہوں کھلا مقابلہ ہونا چاہیے جمہوریت ہے سیدھی سی بات ہے بلکل جمہوریت ہونا چاہیے اس چیز میں تو آپ بولے جمہوریت ہونا چاہیے ہاں اس چیز میں جمہوریت ہونا چاہیے لیکن میں آپ کیوالی اس بات سے بیگری کرتا ہوں لیکن یہ کہ مجھ بڑا مزہ ہے آپ سے اس طرح کی باتیں کر کے پوری ابھی تو میری بڑی ایک الگی کونویشن کرنی تھی مجھ آپ کے ساتھ لیکن پھر کبھی کر لے گے بڑی ڈارک باتیں ہو جاتی ہیں پھر کبھی کر لے گے انشاءاللہ جاللہ دارک روم میں کر لیتے ہیں دارک ویب پہ کر لیتے ہیں دارک ویب پہ کر لیتے ہیں ٹھیکے سر بڑا خیال رکھیے گا اپنا Thank you so much It was nice meeting you سلام علیکم